آپ سبھی دیش واسیوں کو چندریان تھری کی سفلتا پور وقت لینڈنگ ہونے پر ہاردک سبکامنا ہے بھارت بسو کا پہلا دیش بن گیا ہے جس نے دکشنی دورپ پر لینڈنگ کی ہے پرندو کیا آپ کو پتا ہے چندریان تھری چندرما پر کیا ریچرچ کرے گا کیا آپ کو پتا ہے لینڈر اور روبر چاند پر کیا کھوجیں گے کیا آپ کو پتا ہے اس پورے میشن کا بسو پر کیا اثر پڑے گا یادی نہیں تو آپ بلکل صحیح جگہ پر ہو یہاں آپ کو ان سبھی سوالوں کا جواب ڈیٹیل میں دیا جائے گا تو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل 3D فیکٹ جون میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ویڈیو سے کوئی ویلیو ملی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی ان ویڈیو کے لیے ہمارے چینل 3D فیکٹ جون کو سسکرائب کریں چندریان تھری ایک میسن نہیں بلکہ پورے بھارت دیش کا ایک سپنا ایک ایموشن تھا جو اس میسن کے ساتھ سمپون ہو گیا ہے اس کے پیچھے اسرو کی پوری ٹیم کی کڑی محنت اور پریشرم ہے جس کے قارن بھارت پورے بشو میں گوربانگت محسوس کر رہا ہے اور سبھی دیشواسی بھارتیہ ہونے پر گرب کر رہے ہیں بھارت کے دوارہ چندریان تھری کو چودہ جولائی 2023 کو لانچ کیا گیا جس نے چندرمہ کے دکھنی دورپ پر 23 اگست سام 6 بچ کا 4 منٹ پر سفلتا پور وقت سوفٹ لینڈنگ کی اگر سب سے پہلے بات کی جائے کہ چندریان تھری چاند پر کیا ریسرچ کرے گا تو میں آپ کو بتا دوں اس کا عدیش ہے چاند کی سنرچنہ کو بہتر ڈنگ سے سمجھنا اور اس کے ویجیان کو ابھیاس میں لانے کے لیے چندرمہ کی ستے پر اپلفد رسائنک اور پراکرتک تطوہوں مٹی پانی آدھی پر ویجیانک پریوک کرنا جیسے کی آپ سب جانتے ہیں اس کے اندر ایک لینڈر اور ایک روبر ہے جو ریسرچ کرنے میں بہت محتمون بھومی کا نبائے گا تو آپ سمجھتے ہیں لینڈر پیلوڈ اور روبر پیلوڈ کے بارے میں ویجیانک پر اترنے کے بعد کیا کام کریں گے لینڈر کا نام بکرم ہے جس میں چار پیلوڈ لگے ہوئے ہیں جن کا نام ہے رمبہ، چاشٹے، حلسہ اور لر اے اب ایک ایک کر کے ان چاروں کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں رمبہ کی اس کا پورا نام ہے ریڈیو ایناٹومی آف مون باؤنڈ ہائپر سینسٹیو، آئینو اسپیر اینڈ ایٹمو اسپیر جو چاند کی سطح پر فلاجمہ کڑوں کے گھنتو کا پتہ لگائے گا اور اس کی ماترہ اور بدلاب کی جانچ کرے گا اب بات کرتے ہیں دوسرے پیلوڈ جس کا نام ہے چاشٹے یعنی چندرس سرفیز تھرمو فیزیکل ایکسپیرمنٹ یہ چاند کے درویہ چھتر کے نکٹ چاند کے تاپمانوں کی جانچ کرے گا اب بات کرتے ہیں تیسرے پیلوڈ جس کا نام ہے السا السا یعنی انسٹرومنٹ فور لونر سسمک ایکٹیویٹی یہ چاند پر سسمیسٹی جس کا مطلب ہوتا ہے بھوکمپ کی تیورتہ کم ناپے گا اور چاند کے کرسٹ اور منٹل کے بارے میں بھی جانکاری جھٹائے گا اور اب بات کر لیتے ہیں وکرم میں موجود لاسٹ پیلوڈ یعنی چوتہ پیلوڈ جس کا نام ہے ال آر اے اس کا مطلب ہے لیزر ریٹرو ریفلیکٹر ایرے چاند کی ڈائنامکس کو سمجھنے کا پریاض کرے گا یہ بات ہو گئی وکرم لینڈر کے بارے میں اب بات کرتے ہیں روبر کے بارے میں جس کا نام پرگیان ہے اس میں لگے ہیں دو پیلوڈ ان دونوں کے نام ہیں لیفز ل آئی وی ایس اور اے پی ایکس ایس سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیفز کے بارے میں ل آئی وی ایس جس کا پورا نام ہے لیزر انڈیوزڈ بریکڈاؤن اسپیکٹر اسکو جو چاند کی سطح پر کیمیکلز ان کی ماترہ اور گڑوطہ کی سٹڈی کرے گا اس کے ساتھ ہی اس پیلوڈ کا کام ہے چاند کی سطح پر موجود خنج کا پتہ لگانا اب بات کرتے ہیں پرگیان میں موجود دوسرے پیلوڈ کے بارے میں جس کا نام ہے اے پی ایکس ایس جس کا مطلب ہوتا ہے ایلفہ پارٹیکل ایکس رے اسپیکٹرومیٹر جو چاند کی سطح پر لینڈنگ اسطل کے آس پاس چاند کی مٹی اور چٹانوں کی ایلیمنٹ کمپوزیشن کی سٹڈی کرے گا جیسے مینگنیشیم پوٹیشیم ایلمنیم کیلسیم سلیکن ٹین اور لوہ چاندریان تھری کی لینڈنگ کے بعد اس کا اثر پورے بیشو پر ساپ دیکھا جا سکتا ہے اس میسن کو سکسیسفل ہونے سے پورے بیشو کو چندرواں سے جڑی کئی انجانکاری ملیں گی جو کی فیوچر میں ہونے والے کئی چندر میسنوں میں انج دیسوں کے لیے اور بھارت کے لیے بہت ہی اپیوگی ثابت ہوں گی اگلی ویڈیو جو جلدی آنے والی ہے اس میں ہم بات کریں گے لونہ 25 اور چندریاں تھری کے بارے میں جس میں ہم بتائیں گے کہ لونہ 25 میں ایسا کیا ہوا جس کارن ویک کیس ہوا اور چندریاں تھری کس کارن سفلتا پور بک لینڈنگ کی تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ یہاں تک آئے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی اور اگر پسند آئی تو ایک لائک اس ویڈیو اور اس رو کی پوری ٹیم کی محنت کے لیے تو بنتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں جس سے وہے بھی اس جانکاری کو جان پائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس فور وچنگ اس ویڈیو ٹل دین بائے بائے